نمسکار کسانو بھائیوں کسان نیوز یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے پیاج کے تاجہ ریٹ سب سے پہلے پانے اور تیجی مندی ریپورٹ کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب چرور کر لیں کسانو بھائیوں پیاج کے دام کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے پیاج کے داموں پر کیندر سرکار کے دوبارہ سکتی کرنے کے بعد اچانک سے دام ٹوٹنا سروح ہو گیا تھا لیکن اب نریات کی دوبارہ سے مانگ جو ہے بڑھنے لگی ہے اور نریات کو لے کر دوسرے دیسوں نے بھی کہندر سرکار پر دوبارہ ڈالا ہے کہ نریات سروح کیا جائے تو اس کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے پہلے بات کر لیتے ہیں آج کی موقع اپ ڈیٹ پر سب کو صرف سستہ پیاج چاہیے کسانوں کا درد کون سنے گا جب کسان تین سے آٹھ روپے پڑھتے کلو تک پیاج بیچنے کو مجبور ہوتا تھا تب گاتے کی پروائی کے لیے سرکار نے ایک بھی روپے کی مدد نہیں کی لیکن اب دام بڑھتے ہی اسے گھٹانے کے جھگت میں جھٹ گئی ہے جی ہاں بات کرنے کسان میں یہ تو جس سمیں پیاج کی فصل نکلتی ہے پیاج جو ہے تین سے دس روپے پڑھتے کلو گرام پر مشکل سے بکتا ہے اور اس سمیں کسانوں کا جو لگت ہوتی وہ بھی نہیں نکل پاتی ہے تو اس سمیں جو کوئی بھی راجے سرکار یا کہندر سرکار کسانوں کی مدد نہیں کرتی ہے لیکن جیسے ہی پیاج کی قیمتیں بڑھنے لگتے ہیں سبھی چیز لانے لگتے ہیں کہ پیاج کی قیمتوں میں کو کم کرو کم کرو تو نریات روک دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اب لگاتا یہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ دوبارہ سے پیاج کا نریات شروع کیا جائے تاکہ کسانوں کو فائدہ مل سکے تو یہاں پر کندریا خادے سچیو نے کہا کہ سرکار اس پر بیچار کر رہی ہے تو کسانوں بھئی آپ کو کیا لگتا ہے کیا جلدی سے نریات شروع کرتینا چاہیے یہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں